مازور افراد اختیار نہیں دوسری طرف یہ بھی سچائی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں کوئی پیدائشی طور پر معذور ہو بیماری اس کے جسم کے آزاد چھین لے یا حادثے کی وجہ سے اپاہج ہو جائے تو وہ خود کو اور زمانہ اسے بھیکاری مان لیتا ہے ہمارے ہاں مفت کی روٹیاں بڑوں بڑوں کو اچھی لگتی ہیں لیکن اسی ملک میں کچھ معذور لوگ ایسے بھی بستے ہیں جو اپنے نامکمل جسم سے بڑے عظیم کام لے رہے ہیں ہاتھ پیر کٹ گئے عملی طور پر کمر ٹو لیکن جب تک خوددار سر سلامت کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اگر آپ ان بڑے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے اپاہج ہو جانے کو روک بنا کر دل سے نہیں لگایا اور بس کام کیا ہے تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا یہ ہے زلہ چکوال کا مشہور گاؤں بوچھال کلان جہاں پروفیسر اظہار احمد اپنی داستان کے ساتھ آپ کے منتظر ہیں آئی این سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ معذور افراد کی کہانی سے آخر ایک استاد کا کیا تعلق ہے میرے نام اظہار حسین نے پنجاب یونیورسٹری سے ایم اے گولڈ میڈلیسٹ کی ایسید سے پاس کیا نائنٹی ٹو میں چھوٹے پشاب کی انفیکشن ہوئی انفیکشن بگڑ کر گینگرین کا روپ تہار گئی گینگرین کی وعی سے میرے دونوں ہاتھ اور دونوں ڈانگیں کاٹنا پڑے گینگرین ہے کیا گینگرین تو ہے جو بلڈ کلٹ کر دینے والی چیز ہے خون جو ہے آپ کا جم جاتا ہے آزام ہے اور وہ حرکت نہیں کر سکتے ہیں مومنٹ خون کا رک جاتا ہے تو وہ بے جان ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں ہمارے چھوٹے شہروں قسموں اور دیہاتوں میں اگر کوئی سنجیدگی سے بیمار ہو جائے تو دور دور تک کام کی کوئی علاجگا نہیں ملا کرتی بندہ یا تو بلا علاج کے تڑپ تڑپ کر مر جائے یا پھر کسی بڑے شہر کے نیم جدید ہسپتال تک پہنچنے کی تکلیف پرداشت کریں یہی کچھ گینگرین کا حملہ ہونے پر پروفیسر اظہار کے ساتھ بھی ہوا تھا اس کے ایک ہی علاج ہے آہمد کھلنے سے پہلے مجھے ڈاکٹر سے بتا دیا تھا یار یہ کٹنے پڑے گی آپ کا فوری سیکشن کیا تھا کٹ دیں کٹ دیں کسی صحت مند انسان کے اچانک ہاتھ پیر کٹ جائیں تو وہ جینے کے سارے ڈھنگ بھول جاتا ہے دیکن اظہار احمد نے اپنا آدھا وجود گینگرین کی نظر ہو جانے کے بعد بھی حوصلہ نہیں ہارا سنئے اگر ایک معذور حمد کرے تو تو کیا کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ سکول کے ہمارے بچے اب نائنٹھ کلاس میں ہیں پہلی کلاس جو یہاں پہ جنہوں نے الہبیس سکھا تو وہ مجھے چھوڑنے نہیں دے رہے وہ تو کہتے ہیں چلو لیکن جب میں نے شروع کیا تو بالکل میرے ویژن میں ساری چیزیں تھیں کہ میں نے یہ بنانی ہے یہ بلڈنگ ہوگی ارادہ کی بچھال میں ایک بہت بڑا سنٹر ہوگا یہ بالکل تھا ذہن میں تھا اور پہلے دن سے ہم اس کے لیے جو دیوت کر رہے تھے دونوں ٹانگیں اور دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد ارادہ جیسے معذوروں کے ادارے کا ارادہ ایک بڑا فیصلہ تھا جس کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا مشکل ضرور دیکھتا تھا لیکن کئی بڑے لوگ اس نیک کام میں اظہار احمد کے ساتھ آن ملے فنڈنگ پلان پاکستان نے کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کا ایسے میں بہت بڑا حصہ ہے کمیونٹی بہت مدد کیا ہمارے جس کے لیے ہم مشکور ہیں جوید چودری صاحب مشہور کالمسٹ ہیں بہت عطاولہ قاسمی صاحب ہیں راج انور صاحب رائٹر ہیں بہت بڑے ان کا بہت بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے کالم لکھے لوگوں کو انشیٹیو دیا انہیں اس طرف راغب کیا کہ آپ ڈونیٹ کریں کچھ ارادہ کے لیے اور بہت سی ڈونیشن ہمیں ملی خاص طور پر اس سال جو کالم چھپے تھے عطاولہ قاسمی صاحب کے اور راج انور صاحب کے تو اس میں انہیس لاکھ روپے کی ہمیں ڈونیشن میں لیے کمینٹ اسے اظہار احمد نے اپاہچ ہو کر بھی تندرست انسانوں سے زیادہ کام کیا زلہ چکوال کے بارہ سو معذوروں کو تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات پہنچانا انہوں نے اپنے جینے کا مقصد بنا لیا ساٹھ گونگے بہرے بچے ان کے سکول میں علم حاصل کر رہے ہیں اور کئی صحت کی بنیادی سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بچی ہے فوزیہ نائنٹ کلاس میں یہ وہ بچے تھے جو علوے یہاں پہ آکے سیکھا ہے اکبال اکبال حکومت معذور افراد کی بحالی اور فلاہ و بیبوت کے لیے جو اقدامات کرتی ہیں اظہار احمد کوئن سے خاصا اختلاف ہے اسی لیے انہوں نے کئی سرکاری پالیسیوں کو ناقص قرار دے دیا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم ان کی ایکسٹر کیر کریں گے سپیشل بنا کر ایک طرف رکھیں گے یہ سپیشل ہیں جی کیوں بھائی کیوں سپیشل ہیں یا نام کی تبدیلی سے کیا وہ سارے مسائل حال ہو جائیں گے جو ان بچوں کو ہیں جو ہمیں ہیں نام کی تبدیلی سے محظور کہیں گنگا بیرا کہیں جو لفظ مرضی ہے کہیں ہمیں سہولت دے انہیں سہولت نہیں ملتے ان کا حق ہے تعلیم حاصل کرنا آپ جب دعوی کرتے ہیں کہیں بھی سٹیج پہ گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم لیٹریسی ریٹ جو ہے بڑھا رہے ہیں سات پرسنٹ وہ آپ کے پاس ڈیسیبل ہیں جب تک وہ سات پرسنٹ ایجوکیشن میں شامل نہیں ہوگی آپ کا سو پرسنٹ کس طرح ہوگا